جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت میں سے ایک گدہ پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے عرض کیا میرا نام یزید بن شہاب ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے ساٹھ گدے پیدا کیے ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا میں توقع کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مارتا پیٹتا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے اس کے بعد اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ گدہ یافور کیسے مرا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے